اللہم صل على محمد و آل محمد چلانے اچھا چلو یہ بہت بڑی بات ہوئی چلو فضہ کو سمجھ لو فضہ کو سمجھ لو فضہ کان چالیس سال تک قرآن میں جس نے گفتگو کی کہاں ہیں ہم اور آپ یہ کتنا بڑا خزانہ خدا نے ہمیں دیا کس آپ اور ہمارے بزرگوں نے کون سی ایسی نیکی کی تھی کہ جو اس دسترخان پر ہمیں بٹھا دیا ارے یہاں باری باری میکائل جبرائیل آئے ہیں ایسا نہیں ہے کہ راستہ کھلایا جب چاہیں جبرائیل آ جائیں جب چاہیں میکائل آ جائیں جب آنا چاہتے ہیں کہتے ہیں اتازنولی انا کون سادسن پروردگار کیا مجھے اجازت ہے کہ میں چھٹا بن جاؤں اور آپ سے آتے وقت کسی نے پوچھا اجازت دی گئی ہے وہاں سے سلوات بر محمد و آل محمد جہاں فاطمہ زہرہ سلام علیہ کا تذکرہ ہو رہا ہو ماں بغیر اجازت کو کوئی آ نہیں سکتا ماں بغیر ارادِ الٰہی کو کوئی آ نہیں سکتا تحارت کا مرکز ہے تحارت کا محور ہے ہم انشاءاللہ میں بتاؤں گا ہم کا مطلب کیا ہے جو روزانہ انشاءاللہ آپ لوگ پڑھتے ہوں گے ہر مشکل کی چابی حدیثِ قصہ تعویز نہیں بیان کر رہے ہیں نہ کوئی تعویز ہمیں لکھنا آتا ہے تعویز یعنی فاطمہ کنجی یعنی فاطمہ مشکلات کا حل یعنی فاطمہ خدا کی قسم عمل کر کے دیکھیں بھروسہ کر کے دیکھیں اعتماد کے ساتھ بڑھ جائیں کائنات کی چابی فاطمہ ہے انبیاء نے موسیٰ نے جب خدا سے گفتگو کرنا چاہی گلگلانا چاہا تو کہا کوئی ایسا راستہ تو بتا کہ جس کے ذریعے یہ میری گلگلات قبول ہو جائے کہا فاطمہ کے حق کے ذریعے سے مانگو اللہم اینی اسعالکا بفاطمہ وعبیہ وبالیہ وبنیہ والسر المستعودے فیہ رٹ لیے ان جملوں کو اور اپنے موبائل کے اوپر اس کو رٹ لیں روزانہ سنیں اللہم بحق فاطمہ وعبیہ وبالیہ وبنیہ والسر المستعودے فیہ میرے پروردگار تجھ کو فاطمہ کے حق کا واسطہ اس کے باپ کے حق کا واسطہ اس کے شہر کے حق کا واسطہ اس کے بچوں کے حق کا واسطہ اس راز کا واسطہ جو تُو نے فاطمہ کی نسل میں ودیت کیا ہے